موسیقی کامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں ساری کوشش ہے کی صورت بدلنی چاہیے میرے سینے میں نہ سہی تیرے سینے میں ہی سہی لیکن آگ کہی بھی ہو آگ جلنی چاہیے تو ایک بار پھر سے حاضر ہوں میں آپ کے اندر آپ کے بیتر آپ کے روم روم میں آگ جگانے کے لیے دوستو آپ کا اپنا راجی شرٹ اور دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو اس چینل بھی اگر نئے ہو تو گوبے سبسکلائی کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں دوستو اہر بار کی طرح ایک بار پھر سے میں ایک ایسے کوئیشن کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا کوئیشن ہے ہمارے سامنے کہ ایک بہت بڑا یہی کہ کیا کرے کیا نہ کرے پرتے کھن پرتے گھنٹے دین میں پرتی دین ہر ایک سمائے ہمارے سامنے کیول ایک پرشن رہتا ہے کیا کرے کیا نہ کرے اور اس لیے کہتے کہ کیا کرے کیا نہ کرے کہ پرشنے تھکا ڈالی مٹھی آدمی ہر روز تھکتا ہے کیول اسی پرشن کو لے کر تو دوستو ہر بار آپ کے سٹوڈنٹ لائٹ میں بھی ایسے انیک پرشن آتے ہوں گے کیا کرے کیا نہ کرے تو دوستو ایسے پرشن کب آئیں گے تو سب سے پہلے آپ کے جیون میں جب آپ دس بھی ککشہ پاس کریں گے باڑ کی تب پرشن آئے گا کیا کرے کامرس میں جائے آرٹس میں جائے سائنس میں جائے ہوتے ہیں نا اسی براکار جب آپ جیسے جیسے کر کے فیلڈ لے لیا اور باروی ککشہ تک پہنچ گئے باروی ککشہ پاس کر لی اور آپ نے آرٹس پاس کر لی وہ باپ رہی یہ تو بہت ہو گیا آرٹس میں آپ نے باروی کی ہے دوستو ساماجک مان سکتا کہ میں بات کر رہا ہوں کہ سبھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ آرٹس فیکلٹی والے کہیں بھی نہیں چلتے زیادہ تر لوگی ہی سوچتے ہیں بار بار آپ کو یہ کہیں گے سب سے زیادہ ویلیو کسی کا ہوگا وہ سائنس والوں کا ہوگا اس کے بعد کامرس والوں کا ہوگا اس کے بعد آرٹس والوں کا ہوگا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جو کہیں نہیں چلتا وہ آرٹس میں ہوتا ہے تو دوستو ایسی ہی باروی آرٹس مان لیجئے کہ آپ نے پاس کر لی ہے جیسے تیسے کر کے جیسے تیسا سن کے کنٹو اب اس کے بعد آپ کے سامنے بہت بڑا پرشنہ ہوگا کیا کریں کیونکہ دوستو باروی آرٹس دو بار لائف میں ہوتا ہے ایک تو ہمارے ایسے ہو جانے کے بعد اور ایک دس وی کے بعد تو یہ باروی جب ختم ہوتی ہے تب ایک نئی لائف کی پھر سے شروعات ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے نیا جنب ہوتا ہے اگر آپ نے تارگیٹ تائی کر لیا ہے تو دوستو ایسے باروی آرٹس یعنی باروی ککشہ آپ نے ختم کر لی اس کے بعد سب سے بڑا پرشنہ ہوگا کیا کرنا ہے تو سب سے پرشنے دوستو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کی باروی آرٹس کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے دوستو یہ بہت بڑا پرشنہ کا اوتر میں آپ کو آج دوں گا تو پورا ویڈیو دھیان سے دیکھئے گا تو دوستو باروی ککشہ پاس کرنے کے بعد آپ کے مند میں یہی ہوگا کہ دل میں ہے ارما یہی کچھ کر جائے کچھ کر جائے کچھ کر جائے پس پر کیا کریں یہ برشنہ بہت بڑا ہے تو دوستو باروی ککشہ کے بعد سب سے پہلا آپ کے سامنے پرشنہ ہوتا ہے کہ کیا کریں تو آج اسی برشنہ کا اوتر دیتے ہوئے میں آپ کو پہلا پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر باروی ککشہ کے بعد اگر بیئے کرنا چاہتے ہیں یعنی کی بیجلور آف آرٹس اگر کلا کے کشتر میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی سبجیکٹ میں بی اے کا تین سال کا کورس کر سکتے ہیں تین سال کا کورس یہ ہوتا ہے چھ سیمیشٹر ہوتے ہیں دوستو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہاں بر بھی پریشن ہوگا کہ یہ ریگلر کرے یا ایکشنال کرے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو اچھا لگے وہ کر سکتے ہیں دونوں کی ڈگری میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے دونوں کی ڈگری سیم مانی جاتی ہے تو فرق کے والی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کالیز میں جائیں گے جب آپ ریگلر کریں گے تو آپ کو کچھ نیا نیا سیکھنے کو ملتا ہے باقی اس میں کچھ زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے دوستو تو یہ کسی بھی اینی سبجیکٹ کو لے کر آپ بھی یہ کا کورس کر سکتے ہیں دوستو دوسرا آپ کے سامنے ہے جرنالیزم کا کورس ہے اگر آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں نیوز چلوں میں دیکھتے ہیں ریپرٹوروں کو دیکھتے ہیں انکر کو دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہوگا کہ میں بھی اچھا بول سکتا ہوں آپ کے اندر بھی بولنے کے شکشمتہ ہے تو آپ جرنالیزم کا کورس کر سکتے ہیں جرنالیزم کا کورس کا یونیورسٹیوں میں بھی ہوتا ہے پرائیویٹ جگہوپی بھی ہوتا ہے اور یہ دوستو تین سال کا کورس ہے اس میں آپ ریپرٹر ریڈیو میرچیپر یا کہیں بھی انکر کے روپ میں کام کر سکتے ہیں اور اپنا نام بنا سکتے ہیں پہچان بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پرسید ہونے کی کامنا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ سبھی لوگ مجھے پہچانیں تو یہ کورس آپ کے لئے دیبیشت ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بہت اچھا پیکیز اس میں ملتا ہے دوستو تیسرا پوائنٹ ہے ہوتل مینجمنٹ کا دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی مینجمنٹ میں ماہر ہے اور تو ہوتل مینجمنٹ میں کورس بہت بڑا ہے سب کو لگتا ہے کہ اس میں کوکنگ کرنا ہوتا ہے دوستو ایسا نئی ہے ہوتل مینجمنٹ کے کورس میں بہت ساری سویدہ ہے بہت سارا آپ کو جوب کی آبشتہ ہے دوستو بہت ساری ہوتلوں مینجمنٹ کے کورس کے بہت ساری ہوتلوں میں ایسے وقتی کی ضرورت ہوتی ہے جو پوری ہوتل کو مینج کر سکے اچھا سا ہوتل چلے کیونکہ اس میں بھی بہت ہی کمپیٹیشن ہے اسی لئے سبھی کو یہ لگتا ہے کہ ہماری ہوتل دی بیشت رہے تو اس کی لئے بھی یہ ہوتل مینجمنٹ کا کورس بہت اچھا ہے دوستو اگر اس میں بھی جانا چاہتے ہیں تو باروی ککشا کے بعد اس کورس کو آپ کر سکتے ہیں آج کل دوستو سبھی ایوینٹس جو آپ آئو جت کر رہے ہیں جیسے کہ میریج سریمانی ہے یا دوسری سریمانی ہے تو سب کو اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ سبھی لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے جو ریلیٹیو ہوتے ہیں وہ آکر کام کر جاتے تھے کوئی سی کو پتا نہیں ہوتا تھا کینطو آج کل کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کرنا ہوتا ہے اسی لئے دوستو ایوینٹ مینجمنٹ کا کورس چل رہا ہے کہ کسی بھی ایوینٹ کو کس پرکار سے سمبھالیں کس پرکار سے اس کا مینجمنٹ کریں تو یہ مینجمنٹ کا ایوینٹ مینجمنٹ کا کورس ہے کینطو دوستو تو اس میں بھاگ دوڑ بہت رہتی ہے دوڑ دھام بہت رہتی ہے ادھر ادھر مینج کرنا ہوتا ہے تو یہ کورس بھی آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہے اگر اس میں بھی آپ نے یہ کار کیجی بنانا چاہتے ہیں تو ایوینٹ مینجمنٹ کا کورس آپ کے لئے اچھا ہے وہ بھی کافی انجورسٹیوز میں اور کافی پرائیویٹ جگہوں پر بھی یہ کورس چل رہا ہے اگر آپ کو بھاگ دوڑ سے تھکنا نئی ہے اور بہار جانے سے مجھا آتا ہے ٹراولنگ کرنے کا مجھا آتا ہے تو آپ کے لئے کورس بہت اچھا ہے ایوینٹ مینجمنٹ اگر دوستو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے لوگ کا گیان ہونا چاہیے کیونکہ آج کا لوگ کی بہت ڈیمانڈ ہے سبھی کشیتروں میں کوئی فیملی بھی اپنا وکل رکھتی ہے لوئر رکھتی ہے کوئی پرائیویٹ کمپنیز رکھتے ہیں جو کسی بھی سنکٹ کے سمئے میں اس کو کوئی ایڈوائز دے سکے تو ایسے میں لوئر کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو باروک اکشا کے بعد آپ پانچ سال کا اللہ بی کا کورس بھی کر سکتے ہیں اور ان ایلیو نیشنل لوگ یونیورسٹیوں میں اگر آپ کو ایڈمیشن مل رہا ہے اس کی انٹریس ایکزام ہوتی ہے اگر ان ایلیو میں اگر آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے تو بہت اچھا یہ کورس ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ بی اے کے بعد بھی اگر یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو تین سال کا رہے گیا اگر بار بھی یہ بات کرنا چاہتے ہیں یہ پانچ سال کا کورس رہتا ہے دوستو تو اس میں آپ کو لوگ کا بہت اچھا نولیج مل سکتا ہے انٹریسٹیپ ہوتی ہے اس کے بعد آپ پریکٹیس کر سکتے ہیں اور لوئر بھی بن سکتے ہیں دوستو اس کے بعد اگر آپ بی اے س ڈبلیو یعنی کی بیٹلر آف سوشیل ورکر میں جانا چاہتے ہیں تو بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد بی آر ایس یعنی کی بیٹلر آف رولر سٹڈیز اس میں بھی جا سکتے ہیں بی سی اے کرتے ہیں بیٹلر آف کومپیٹر اپلیکیشن اس میں جا سکتے ہیں یا فائن آرچ گراپکس ایسے تو باقی بہت سارے کورس ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں کنٹو اگر میری رائے اگر آپ کو جاننی ہو تو میں آپ کو بی اے دوسرا جرنلیزم یہ دو آپ کو میں کہوں گا کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دو کورس آپ کے لئے بہت اچھے ہیں کیوں اگر آپ کے پاس کم پیسہ ہے آپ کی پریشتری اچھی نہیں ہے تو آپ بی اے کر لیں اچھا چانس رہتا ہے آپ بہت اچھی تیریہ کر سکتے ہیں کمپیٹیٹوی اگزام کی اور آپ پاس بھی ہو سکتے ہیں تو گریجیوشن کے بعد آپ کو بہت اچھا چانس مل سکتا ہے اس کے بعد ہے دوسرا میں نے کہا جرنلیزم کا تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس پاور ہے یا آپ کے پاس ایک شمتہ ہے بولنے کی بہت اچھا بولنے کی کیونکہ جو بولتا ہے اس کا ہی بہت نکلتا ہے نام تو اگر آپ کو بولنا اچھا لگتا ہے اگر آپ کے پاس ٹیلینٹ ہے تو آپ اس کورس میں بہت اچھا کر سکتے ہیں دوستو کیونکہ آج کل بھر روز نئی چینل آتی ہے اور چینل والوں کو اچھے کمپیٹیشن ملے اس لیے اچھا انکر چاہیے اچھے ریپورٹر چاہیے تو آپ کے اندر اگر وہ شمتہ ہے تو آپ اس میں جا سکتے ہیں ہوتر مینجمنٹ میں نے کہا کہ آج کل بہت بڑیا چل رہا ہے تو یہ بھی کورس بہت اچھا ہے تو بی اے کے بعد یعنی کہ بیٹلر آف ہارٹ باروی ککشہ کے بعد اگر آپ کچھ کرنا چاہتے تو اتنے سارے وکلب آپ کے ساندھے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے وکلب ہے کینٹو یہ وکلب میں نے یہ یہی بتائے ہے جو بہت ہی پرسید ہے آپ کو سمجھ میں آسکے آپ اس میں کچھ کر سکے آپ اس میں اپنی کار کی دیب بنا سکے اس پرکار سے یہ باروی آرٹس کے بعد یہ کورس ہے دوستو اور کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور مجھ سمجھے اپنے آپ کو چھوٹا مجھ سمجھے کیونکہ چھوٹی سوچ جو ہوتی ہے وہ آدمی کو اور بھی چھوٹا بناتی ہے اسی لئے چھوٹا کبھی نہیں سوچئے گا اور جو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے تو اسے کہہ دیجئے کہ میں ساگر سے بے گہرا ہوں تم کب تک کنکڑ پھیک ہوگے پھیکنے تو جتنے لوگ پھیکے تب تک میں ساگر سے بے گہرا ہوں تم کب تک کنکڑ پھیک ہوگے میں چون چون کر آگے بڑھوں گا تم مجھ کو کب تک روک ہوگے کوئی نہیں روک سکتا اگر آپ نے ٹھان لی تو کسی بھی کی طاقات نہیں ہے جو آپ کو روک سکتا ہے دوستو تو ٹھان لیجئے اور خود جائیے سنگرام میں باروی کے بعد مہا سنگرام آپ کے سامنے آپ کی لائیب کی دیشہ اور دشہ کو تیئی کرنے والا اگر کوئی کورس ہوگا تو یہی سے آپ کو ملے گا اگر آپ کی لائیب کی دشہ اور دشہ تیئی ہوگی تو یہی سے ہوگی تو دوستو ایسے ہی نئے نئے اپڈیٹ نئے نئے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیڈ نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے اسو سبسکرائب کر لیجیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے اور میرا پھر بات جیسے میں کہتا ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا واق کے چھوٹی سی لائن آپ کی لائیب کو چینج کر سکتی ہے this is my چیلنس thank you پروفیسر ارش راتھوٹ مہانوید کی اور سے thank you میرے دوستو مہانوید کی